موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگریم عوام اور قانون کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزوان حامون رشید ناظرین جب ہم یہ شو کرنے آتے ہیں کبھی کبھی تو میرے دل کرتا ہے خیال یہ کرتا ہے کہ یہ دیلی ہی شو ہونا چاہیے کہ عوام کو ایڈیوکیشن کی بہت سا ضرورت ہے نا صرف کہ وہ قانون ہے کیا اور قانون کی عمل درامتی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے بلکہ ہماری رائٹس کیا ہم نے کس طرح اپنے رائٹس کو بھی ادا کرنا ہے میں جب سڑک پہ نکلتا ہوں میں ٹریفک لاس کا حال دیکھتا ہوں تو برا حال مجھے نظر آتا ہے اور جب اس کے بعد میں یہاں آ کر بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت سادہ ٹیکسٹ بھی آتے ہیں میسجز بھی آتے ہیں جس میں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں کوئی سائبر لاس کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی فیملی لاس کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے کسی کے سبسیس ٹریفنر سے مسائل ہوتے ہیں کسی کے لیبر کے مسائل ہوتے ہیں مسائل اتنے ہیں کہ ختم ہونے کو آتے نہیں ہیں اور جب ہم دوست لائرز آپس میں بیٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں تمام مسائل کا قانونی حل گیا ہے تو بات ہماری آپس میں ہنس کے یہ کہتے ہیں کہ جس سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہیں جو بھی سوسائیٹی مادیت پرست معاشرہ جو بھی ہوتا ہے وہاں پر مسائل جو ہیں کم نہیں ہوتے بڑھتے جاتے ہیں جون جو آپ کے اندر حوث ہوتی ہے سٹیٹس کی حوث ہوتی ہے پیسے کی حوث ہوتی ہے تو وہاں پر لفظ غیرت بھی چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہمیں ایک خبر آتی ہے کہ بھائی نے بہن سے پاکٹ منی مانگی بہنیں نہیں دی میڈیا نے رنگ کچھ اور بنا دیا سٹیٹمنٹ اس نے کچھ اور دے دی اور ہم نے اس کو بھی غیرت کے نام پر قتل میں ڈال دیا جب میں جاتا ہوں سٹیٹسٹک دیکھتا ہوں اور وومن کے جو کرائم دیکھتا ہوں تو پاکستان ٹاپ تھرڈی کنٹریز میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے میں یہ جب دیکھتا ہوں کہ ڈومیسٹک وائلنس میں بھی دیکھتا ہوں تو پاکستان کئی مجھے ٹاپ تھرڈی کنٹریز میں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو خواتین کے ساتھ ہریسمنٹ کے میٹرز ہیں چلیں آپ یہ اس پر اپلی لے سکتے ہیں جی کہ یہاں پر ریجسٹر نہیں ہوتے ہیں پاکستان وہاں پر بھی کئی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے بیس کروڑ کی عبادی میں اگر دن میں بیس مسائل ہوتے ہیں تو میڈیا اس کو بیس کروڑ مسائل کے برابر کر دیتا ہے اس میں ہماری اپنے بھی سوچنے سمجھنے کی سلائٹیں ہم خود بھی دیکھتے ہیں جس معاشرے ممیرگرد رہ رہے ہیں کہ وہاں پر واقعی کیا بزانہ ایسے مسائل ہوتے ہیں ایک مسئلے کو پکڑ کر پورا ہفتہ مسئلے گزار دیتے ہیں سو ہج ہم نے سوچا کہ آج جیسے آپ کے ٹیل فون کالز بھی آتی ہیں آپ 4865653 4865654 پر کال کر کے جو بھی اگر قانونی مسائل ہیں اس پر کال کر سکتے ہیں بجائے ایک ٹاپک رکھنے کے آج ہم نے ایک اوپن بیک رکھا ہے پریفرنس ہم ان لوگوں کو دیں گے ٹھیک ہے اوپن ہے کہ اگر آپ کے سب سے ٹریبنل کے حوالے سے سوالات ہیں تو اس کے جوابیں ملیں گے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر وکیل جناب طلت عباس خان صاحب ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں دانشور ہیں لکھتے بھی ہیں اور ان کا لکھا پڑھ کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے اور جو ہم آپ سے دو چار اچھی باتیں کر لیتے ہیں اس میں ان کا بھی بڑا عمل داخل ہے ہم ایسا تشریف رکھتے ہیں جناب نصیر انجام آوان صاحب ہمارے دوست ہیں کرمینل لوگ پر جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تب ہم سے جا کے مشورہ لیتے ہیں اور جب ہمیں کوئی سیول میٹرز سپیشلی فیملی میٹرز کا مسئلہ ہوتا بھی ہم سے جا کر مشورہ لیتے ہیں سو کوشش ہمارے یہی ہے کہ بہترین سے بہترین لائز یہاں پر آئیں اور آپ کے جو ڈائیک لائیب کالز ہوں ان کا جواب دینے میں وہ کامیاب ہو سکیں تینکیو ویڈی مچ آپ دونوں صاحبان یہاں پر آئے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھتے چلے جائیں شروع میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو کہ ایک ہماری دکتی رگ ہے ہمارے وطن عزیز کل ہم نے منایا علاقے کشمیر کے حوالے سے آپ یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے منا رہے ہیں میں جو ایک جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ہم 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 ہماری جو جنریشن ہے پھر ایک اور جنریشن آئی اب آگے ہمارے بچوں کی جنریشن ہے تو ہم نے ان کے اندر کشمیر کو تو زندہ رکھا ہوا ہے مگر ہمارے بچے کہتے ہیں کتنے سالوں سے زندہ رکھا ہوا ہے کیا کیا ہے تو اس کیا کا جواب جو ہے نومل زندگی میں بچوں کو تو اب ہم ٹال نہیں سکتے زمانے کے قانونی طور پہ آپ بتائیں کہ قانونی طور پہ ہم نے کشمیر کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے اور کیا ہم نزدیک ہیں اور کیسے ہم جو جو کلیم کر رہے ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں شکریہ مند صاحب کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ہماری سوسائیٹی کیا کسی بھی سوسائیٹی میں قانون سے awareness that's very important کیونکہ سوسائیٹی میں تین چیزیں جو انسان کو کنٹرول کرتی ہیں نمبر ون مذہب نمبر ٹو سماج نمبر تین قانون ان تینوں کی وجہ سے سوسائیٹی جی ہے سموتھ لی چلتی ہے قانون جو ہے وہ افیشلی کسی بھی کنٹری کسی بھی علاقے کسی ٹرائٹری میں نفاذ ہونے سے اس کا لوگوں کو ایک پیرامیٹر مل جاتا ہے کہ یا اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے اب مذہب جب کہتے ہیں تو مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح زندگی کو گزارنا ہے کوئی بھی مذہب کرسٹینیٹی کا ہو جائے مسلمانوں کا ہو جائے کسی ایکس وائی زی کوڈ آف لائف ہے کوڈ آف لائف ہے سماج جو ہے اس ویری امپارنٹ رول لیکن میں نیاحت افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ سماج اس میں ہماری اب ہیلپ نہیں کر رہا اچھا مسال کے طور پر سماج سے مراد جس سوسائیٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کا کام یہ ہے خاص کر کے جو بڑے ہیں بڑے کہاں سے عمروں سے نہیں ہوتے ہیں ایکسپیرینس تجربات سے ہوتے ہیں بہت خوب اس کے بعد جب ہم گلی کوچوں میں کھیلتے تھے گزرتے تھے نماز پڑھنے جاتے تھے وہ ہمیں عداب محفل سکھاتے تھے اب ہم کہاں سیکھنے جائیں نہ ہم بزرگوں کی قدر کرنا جانتے ہیں میڈیا کیا آگیا ہے ٹکنالوجی آئی ہے ٹھیک ہے ویرنیس بچوں میں جو ہے مجھ میں نہیں ہے آپ میں نہیں ہے کسی اور میں نہیں ہے لیکن اس کا مقصد مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہیں ہمیں سکھانا شروع کر دیں سیکھیں سکھائیں لیکن ہمارے باپ نہ بنے باپ نہ بنے ٹھیک تو میں ایک ای ٹی وی کو خاص کر کے اس کا پرگرام جس طرح آپ جس ہلکے پھلکے انداز سے پیش کرتے ہیں ایکسلنٹ ہماری تو کوشی ہے یہ ای ٹی وی سے کہ لوگ دیکھیں میرے میرے ذہن میں جو ایک بات ہوتی ہے نصیر ہمارے ساتھ پہلے بھی آ چکے ہوئے جو ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کی بات ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں معلوم ہو اور انہیں قانونی راستے معلوم ہو تو ان کی زندگی سہل اندازی میں گزر سکتی ہے فر ایکسیمپل کئی دفعہ ہمیں کالز آتی ہیں جہاں پر لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ سلج جاتے ہیں ایک دفعہ ہم فینلی لاوز پر یہاں کر رہے تھے پروگرام تو مجھے ایک خاتون باہر ملی بزرگ خاتون تو کہنے لگیں کہ بیٹا آپ کی جو پروگرام کی باتیں تھیں تو میری بیٹی خانون سے نراز ہو کے گھر بیٹھی ہوئی تھی تو پروگرام اس نے ہمارے ساتھ دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگی والدہ میں نے جانا ہے ہم منام ناکے تھک چکے تھے مان نہیں رہی تھی تو پروگرام نے ایک گھر کو بسا دیا تو یہ بھی ہمارے لئے ایک بڑی اچھی بات ہے سو کشمیر کے حوالے سے آپ کیا آگے ہیں کشمیر کے ساتھ میں نے یہ کشمیر کا مسئلہ آج سے نہیں ہے جب سے ہم ازاد ہوئے ہیں یہ پارٹ ان پارسل تھا اس کا حصہ سو کیا یومیسیہ منانے سے ہم کشمیر کو حاصل کرنے ہیں یومیسیہ دیکھیں یہ اپنا grievances جو ہے you have to show آپ نے جب دکھائیں گے اس کو افسوس ہم کہیں گے اس کو اچھا چیخیں گے نہیں جب تک کہ یہ حال نہیں ہوتے مسائل کچھ ایسی ہیں ملہا ہم چیز رہے ہیں ورلڈ لیول پہ یہ ورلڈ لیول پہ مسائل کے طور پہ ابھی ریسنٹلی آپ نے بھی پڑھا ہوگا میں نے اس پہ بھی لکھا بھی ہے کہ سکسٹی ایٹ ایئرز کے بعد برطانیہ کی ہائی کوٹ نے جی جی ایک ڈیسین دیا ہے ہیدر آباد ریاست ہیدر آباد دکن کا ٹھیک 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 اب دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا کاش یہ ڈیسین 1948 میں آتا اس ڈیسین میں ایک نئی لہر آگئی ہے یہ ہیدر آباد دکن وہ سٹیٹ تھی جب پارٹیشن ہوا تو چار ریاست ایسی تھی جن میں چونہ گھر آزاد ریاست جمعہ کشمیر جو جی رمنا اور یہ ہیدر آباد دکن ٹھیک اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ اس کا پیمانہ یہ رکھیں گے کہ جن ریاستوں میں مسلم آبادی ہے جن میں ہندو آبادی زیادہ ہے وہ ان کے ساتھ ہلاک کریں ٹھیک ہے لیکن ہماری بدقسمتی کہ شروع دن سے انڈیا نے ہمیں کیا پوری سوسائٹی کو دیکھیں ایک کام جو کیا جاتا ہے اس سے یہ سمجھیں کہ ایک بندے پہ نہیں ایک نیشن پہ نہیں ساری دنیا پہ اثر کرتا ہے آج جو ہم کشمیر کی حالت دیکھ رہے ہیں جل رہا ہے کشمیر آج یہ ہے کہ اس میں آگ زیادہ لگی ہوئی ہے اس لیے ہمیں زیادہ دکھائی دے رہا ہے اچھا تو یہ نہیں کہ جب ہم ورلڈ فورم پہ لے کے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں اس کو ہم جب سیلیبریٹ کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ انڈیپرینڈنس پاکستان کا دن ہوتا چودہ اگرس کا جیسے کہانے ہیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک ازاد قوم کے طور پر اسی طریقے سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر بھی ازاد ہو اور وہ بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی جیسے ہم چودہ اگرس کو مناتے ہیں وہ بھی زندگی کو منائے اچھا ایک نصیر آپ کی طرف آ رہے تھے بیچ میں کال آگے نے کہا جی پہلے ہمیں سن لیں کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں جو ٹیلیویزن پیس ٹیم پروگرام دکھایا جا رہا ہے نا قانون ہم اور قانون میں نے اسی میں کال کی تھی میرا ایک بہت بڑا سیریز مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں جی میری بینگ بتائیں چار سال سے میں نے کیس کیا تھا عدالت میں اچھا کیا کیس تھا آپ کا میرا کیس فیملی کا تھا اچھا میری شادی ہوئی تھی تو جو انا گھار نہیں چلا بس تو پھر میرے سپرال والے نے مجھے گھار سے نکال دیا تھا اچھا ہم ہلو جی جی اچھا آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا فیملی کا میٹر ہے اس وقت کوٹ میں عدالت میں ہے کوٹ بھی گئی ہوں عدالت بھی گئی ہوں ہار جگہ گئی ہوں کیس چیز کا آپ نے حق مہر کے لیے اپلائے کیا ہے کیا 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 کیس کیا آپ نے فائل کیا ہے آپ کا کیس کا انوان کیا تھا ہمارے کیس کا میرا نام تھا رکھنڈہ صادق اور میرے جو شوہر ان کا نام تھا دیکھیں میری بہن آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کیس انہوں نے فائل کیا تھا یا آپ نے فائل کیا تھا کیس کیا تھا ٹائٹل کیا تھا کیس کا بریک پہ جاتے ہیں آپ سے ایک ریکویسٹ جب بھی آپ کال کریں کرنیلی جو ہے اپنے سوال کو پہلے پرپیئر کر کے پھر کال کرے تو آسانی ہوگی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ٹائم بچے گا ہمارا بھی لیتنیک چھوڑی سی بریک بریک کے بعد ہم پھر اس پروگرام کو جس ٹاپک پہ چھوڑ کے جارے میں سے لے کے آگے بڑھیں گے